اسلام علیکم پاکستان پروپٹی لیڈر میں ہوں ابوبکر آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل میں آج یہاں پہ کچھ چیزوں کو کمپیر کروں گا جس طرح بیہری ٹاؤن کراچی ہے اور ڈی ایچی سٹی جو کہ سوپر ہائی وے کے اوپر ہے نوری آباد کے بالکل پاس ہمارا پاکستان پروپٹی لیڈر کی جو ٹیم ہے الحمدللہ وہاں پہ پروپرلی ہم لوگوں نے کام سٹارٹ کر دیا ہے اور وہاں پہ ہمارے کافی حد تک وزٹ بھی ہو چکے ہیں اور بہت ساری چیزیں ہم نے وہاں پہ آن گرونڈ جا کے دیکھی ہے اور وہ ساری چیزیں وہاں پہ دیکھنے کے بعد یا سمجھنے کے بعد یہاں پہ آج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا بھی ایک مقصد ہے دیکھیں یہاں پہ سب سے پہلے لائف سٹائل کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو جس طرح بہریہ ٹاؤن کراچی نے ایک اچھا لائف سٹائل رہنے کے لیے دیا ہے انفرل سٹرکچر یہاں پہ دیا ہے یہاں پہ انٹرٹینمنٹ کے لیے پارکس وغیرہ دیئے ہیں تین پارک ہے ڈینڈ زو ہے اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے یہاں پہ انٹرٹینمنٹ پوائنٹ ہیں الیکٹری سٹی کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو 24x7 یہاں پہ آپ کو بجلی پانی ہر چیز پروائیڈ کیا جا رہا ہے گیس کے حوالے سے تھوڑا سا چیزوں کو لیتے ہوئے آ رہا تھا لیکن اب بھی بہریہ کی طرف سے افیشل نوٹس بھی آ چکا ہے کہ بہریہ ٹاؤن جو سری ناؤدرن گیس ہے اس کا بھی یہاں پہ آگاز کرنے جا رہے ہیں جو کہ ٹاور ایٹ سے سٹارٹ ہوگا فور بیٹروم سے تو یہاں پہ چیزوں کو لے کے ڈسکس کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے بہت ساری ایسی کوئیریز آتی ہیں کہ بھئی مجھے بہریہ ٹاؤن کے اندر انویشمنٹ نہیں کرنی مجھے ڈی ایچے کے اندر انویشمنٹ کرنی ہے یا کچھ ایسے کنسنز آتے ہیں کہ ہمیں بہریہ ٹاؤن کے اندر انویشمنٹ کرنی ہے وہ کس طرح سے انویشمنٹ کرنی ہے کہ جن کی یہاں پہ بہریہ ٹاؤن کے اندر پروپٹی پڑی ہوئی ہے وہ ڈی ایچ اے کے اندر اڈیجسٹ کروانا چاہ رہے ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ ڈی ایچ اے کو بحری اے ٹاؤن کراچی کی پراپٹی کے اندر اڈیجسٹ کروانا چاہتے ہیں سب سے پہلے جو چیز ہم یہاں پہ ریکمنٹ کرتے ہیں کہ آپ کسی بھی جگہ پہ اگر پراپٹی بائے کرنے کے لیے جاتے ہیں پراپٹی خریدنے کے لیے جاتے ہیں سب سے پہلے اس سوسائٹی کے حوالے سے آپ کے پاس پوری انفرمیشن ہونی چاہیے آپ سوسائٹی کا آگے پراپٹی بائے کریں جو جو آپ کے بچوں کے فیوچر کے حوالے سے ہی ہیں خود کو لیتے ہوئے آپ کے کنسرنز ہیں ان کو آگے یہاں پہ جیٹیل میں دیکھیں پھر اس کے بعد آپ کیونکہ انڈی یوزر ہی ہمیشہ جو ہے وہ گھروں کے حوالے سے یہ چیزوں کے حوالے سے یہاں پہ کیے جاتے ہیں تو ہماری ریکمنٹیشن یہ ہی ہوتی ہے کہ آپ پہلے آئیں اور آ کے وزٹ کریں یہاں پہ جو لوگ رہ رہے ہیں ان سے آ کے آپ ملاقات کریں ان کا لائف سٹائل کس طرح سے بہری ہے ان کو کس طرح سے فسلیٹیڈ کر رہے ہیں سوسائٹی کس طرح سے فسلیٹیڈ کر رہی ہے جو آپ کی فسلیٹیشن ہیں جس طرح سے سیکیورٹی کے حوالے سے یہاں اور بھی بہت سارے کنسرنز ہیں تو دیکھا جائے تو بہریٹان کراچی مین سپرا ہائیوے کے اوپر لوکیڈ ہے اور کراچی سٹی سے فورٹی تو فورٹی فائف کلومیٹر کا ڈسٹنس ہے اگر اسی کو دیکھتے ہیں تو فیز نائن جو ڈی ایچے سٹی کا آتا ہے نوری آباد کے بلکل پاس ہے وہ بھی کراچی سٹی سے کافی ڈسٹنس رکھتا ہے وہاں پہ اگر دیکھتے ہیں تو ہمیں تقریباً ففٹی تو سکسٹی کلومیٹر کا ڈسٹنس پڑھتا ہے اور ہمارا وہاں پہ تین سے چار دن کا سروی جو ہے وہ پراپر ابھی تک چل رہا ہے جو ہم ڈی ایچے سٹی کو وہاں پہ سروی کر رہے ہیں تو اس سروی کے مطابق جو چیزیں ہمارے سامنے آئی ہیں بہت اچھا کام وہاں پہ کیا جا رہا ہے ابھی ڈیویلیمنٹ وہاں پہ چل رہی ہے یہ نہیں ہے کہ وہاں پہ ڈیویلیمنٹ ہو نہیں رہی یا ہنڈر پرسنٹ ہو گئی ہے وہاں پہ ڈیویلیمنٹ چل رہی ہے تین سیکٹر ابھی ایسے ہیں جو کہ وہاں پہ ابھی ہم اس کو عباد کہہ سکتے ہیں وہ اس طرح سے ہیں ابھی پراپر وہاں پہ الیکٹری سٹی کا جو ہے وہ انتظام نہیں ہے یا گیس کا بھی انتظام نہیں ہے ہاں سکولنگ سسٹم کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو وہاں پہ ایک سے دو سکول بھی آپریشنل ہیں صوفہ یونیورسٹری کے نام سے وہاں پہ یونیورسٹری بھی آپریشنل ہے اس کے بعد شوقت خانم کی وہاں پہ ایک برانچ آ رہی ہے لیکن ابھی وہاں پہ اس کے اوپر کام ہو رہا ہے روڈز کے حوالے سے انفائن سٹرکچر کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں تو کافی حد تک وہاں پہ چیزیں جو ہے وہ ڈی ایچ ای سیٹی کے اندر ڈویلپ ہو چکی ہیں لیکن جس طرح کی بیریہ ٹاؤن کراچی کے اندر گہمہ گہمی ہیں یا یہاں پہ فیملیز رہ رہی ہیں یا یہاں پہ لوگ اپنی لائف کو انجوائے کر رہے ہیں بچے یہاں پہ چیزوں کے انجوائے کر رہے ہیں یا فیملیز یہاں پہ وزٹر یہاں پہ لوگ آتے ہیں تو وہ مطلب یہاں پہ بیریہ میں گھومنے کے لیے پورا ایک دن یہاں پہ لے کے آتے ہیں اور وہ پورا ایک دن ان کا بیریہ گھومنے کے لیے لگ جاتا ہے جو کہ مطلب ایک پورا دن رکوائیڈ ہے جس کے مطلب آپ جتنے بھی یہاں پہ پوائنٹس بنے ہوئے ان کے اوپر جاتے ہیں جو ایک بیسک چیز ہوتی ہے آپ کا گھر ہے یہاں پہ گھر کے اندر آپ نے رہنا ہے اپنے یہاں پہ شفٹ ہونا ہے تو آپ کے لیے یہ ساری چیزیں بہت میٹر کرتی ہیں کہ یہاں پہ لائٹ آ رہی ہے یہاں پہ گیس ہے یہاں پہ پانی کا کیا سسٹم ہے جو کہ آپ گھروں کے اندر استعمال کرتے ہیں پھر اس کے بعد جو ڈریننج ہے اس کا کیا سسٹم ہے جو کہ آپ کا ویسٹ وارٹر ہے وہ مطلب کس طرح سے ہے بارشیں ہوتی ہیں تو یہ ساری چیزیں مدنظر رکھنا بہت ضروری ہے تو وہاں پہ اگر میں بات کرتا ہوں تو ڈی ایچے سٹی کے اندر میں نے جو ابھی تک اپنا ہمارا سروے ہوا ہے اس کے مطابق سیکٹر تھرٹین اور سیکٹر فورٹین اور سیکٹر فورٹین اے یہ تین سیکٹر ایسے ہیں جہاں پہ ہمیں ڈی ایچے مینجمنٹ کی طرف سے کچھ گھر بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جو کہ ابھی گری سٹرکچر فارم ہے اور کچھ وہاں پہ روڈز بنتی ہوئی نظر آ رہی ہیں اور جو ان کے مین ٹریک ہیں وہ بنے ہوئے ہیں جو کہ ہنڈر پرشن بنے ہوئے ہیں اور ابھی وہاں پہ ڈویلیمنٹ چل رہی ہے جس کو ہم آٹھ سے دس سال کا مزید قائم آگے دے سکتے ہیں پندرہ سال کا وہاں پہ ٹائم دے سکتے ہیں پروپٹی کی ویلیو کے اگر ہم بات کرتے ہیں تو وہ اوورال اس ٹائم پورے پاکستان کے اندر پروپٹی کی مارکٹ جو ہے وہ نیچے ہے لیکن ہمیشہ سے ہی کمپیریزن دو برینڈ کے درمیان رہا ہے جو کہ بیہریٹ آن کا اور ڈی ایچ ای سٹی کا ہمیشہ کمپیریزن رہا ہے میں اگر اس کے ساتھ چیزوں کو کمپیر کرتا ہوں تو اس کے مقابلے میں ڈی ایچ ای سٹی ابھی بیہریٹ آن سے تقریباً دس سے پندرہ سال پیچھے ہے جبکہ لانچ ڈی ایچ ای سٹی یا وہاں پہ عبادی ہونے کے حوالے سے اگر میں چیزوں کو لے کے دیکھتا ہوں تو ابھی ڈی ایچ ای سٹی بیہریٹ آن سے دس سے پندرہ سال پیچھے اور یہ سارا ٹائم ٹینڈیور وہ ہے جہاں پہ ابھی آپ کو روڈز پراپر بنا کے دیے جائیں گے یا وہاں پہ ابھی مسجد جو ہے وہ صرف ایک بنی ہوئی ہے باقی بیہریٹ آن کے اندر آپ ویزرڈ کرتے ہیں تو آپ کو یہ ساری چیزیں واکنگ ڈسٹنس پہ یا ہر پریسٹنس کے اندر ہنڈر پرشنٹ کمپلیٹ ملتی ہیں جو جو پریسٹنس یہاں پہ آج عباد ہیں وہاں پہ آپ کو پارچ بھی ملتے ہیں مسجد بھی ملتی ہے شاپنگ گیلری ملتی ہے واک کے لیے ٹریک ملتا ہے بچوں کے لیے پریک گراؤنڈ آپ کو یہاں پہ ملتا ہے اور مین گیٹ کا ڈائریکٹ ایکسیس آپ کو یہاں پہ دیا جاتا ہے پروپر ایک سسٹمیٹک سسٹم کے ذریعے یہاں پہ جو ہے وہ چیزیں چال رہی ہیں تو یہاں پہ مین پوائنٹ رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ پی پی ایل پاکستان پروپرٹی لیڈر الحمدللہ پاکستان پروپرٹی لیڈر کی جو ٹیم ہے وہ ہنڈرڈ انٹین پرسنٹ ایک انرجی کے ساتھ ڈی ایچ ای سی ٹی کو پر بھی کام کرنے کے لیے تیار ہے اور وہ الحمدللہ ہم لوگ کر بھی رہے ہیں لیکن اگر آپ کا کسی بھی طرح سے کوئی بھی ایسا کنسنس ہے کہ آپ کا ڈی ایچ ای سی ٹی کا اندر پانچ سو گز کا پلوٹ ہے ہزار گز کا پلوٹ ہے یا وہاں پہ آپ کا کوئی بنگلوز ہے جو بن رہے ہیں یا فارم ہاؤس ہے اگر آپ شفٹنگ کرنا چاہ رہے ہیں آپ رہنا چاہ رہے ہیں ہائی وی کو ترجیح دیتے ہوئے سوپر ہائی وی کو ترجیح دیتے ہوئے ایک سی ٹی سے الگ آپ رہنا چاہ رہے ہیں جہاں پہ کراؤڈ نہیں ہے اور آبادی ہے لیکن آپ کو پیس اور ایک اچھا انوائرمنٹ ملتا ہے تو آپ اپنی وہ والی پروپرٹی جو ہے وہ ہنڈیڈ ان ٹین پرسنٹ جو اس ٹائم کی مارکٹ ویلیو چل رہی ہے آپ اس کے مطابق بیریہ ٹاؤن کی اندر اور اپنی لائف کو یہاں پہ بیریہ ٹاؤن کے اندر انجوائے کر سکتے ہیں اور اگر آپ بیریہ ٹاؤن کی پروپرٹی کوئی ایسی پروپرٹی جو آپ چاہتے ہیں کہ آپ ڈی ایچ اے میں موو ہونا چاہ رہے ہیں آپ انویسمنٹ پرپس سے چیزوں کو لے کے دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا پندرہ سے بیس سال تک کا پلین ہے تو آپ یہاں گی پروپرٹی کو وہاں پہ بھی اڈیسٹ کروا سکتے ہیں مزید کسی بھی درہا کہ آپ کی کیوری ہے ہمارے دیئے کے نمبر بھی آپ کونٹیکٹ کر سکتے ہیں اللہ حافظ